تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو جو سپیشل لوگ ہیں وہ واقعی سپیشل ہیں اس میں یہ بات دیئے کہ معذور ہیں ہم نے دیکھا ہے ٹھیک ہے معذور ہے مگر وہ کوئی ایسا خیلد ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ مائر ہو جاتے ہیں کوئی ایسا کام ہوتا ہے جس میں وہ سوچتے ہیں جس میں وہ کریٹیو کام کرتے ہیں اور یہ ہے کہ وہ ان پر ڈپنٹ کرتا ہے کہ آئے وہ کس طرح اپنے انگریجیز کو استعمال کرتے ہیں تو یہ میں کہتا ہوں کہ معذور کمزور نہیں ہے وہ معاشرے کا ایسا ہے وہ مہدد کر سکتے ہیں یہ ہے کہ ہم نے ان کو سپورٹ دینا ہے ایک اچھی سوسائٹی کی یہی پہچان ہے اچھے لوگوں کی یہی پہچان ہے کہ وہ جو تھوڑے کمزور ہیں جو تھوڑا پیچھے رہ جاتے ہیں یا تھوڑے غریب رہ جاتے ہیں یا تعلیم میں تھوڑے پیچھے رہ جاتے ہیں اچھی سوسائٹی کے لئے وہ پھر اس کو سپورٹ دیتے ہیں یہ میں نے پہلی بار پکڑیوں میں دیکھا ہے اور امیر آسد صاحب کی یہ بڑی ملبانی بھی ہے ان کی ویجن ہے اور یہاں کی لوگوں کی سوچ بھی ہیں کہ یہاں پہ معذوریوں کے لئے یہاں پہ سپیشل لوگوں کے لئے انہوں نے کوئی ٹرائی سیکل آرینج کی ہے اور اسی طرح ان کے لئے ایڈیوکیشن سینٹر آرینج کر رہے ہیں ان کے لئے چیننگ سینٹر آرینج کر رہے ہیں یہ ایک اچھی ویجن ہے ہم جب دیکھیں گے کہ ہمارے معذور یا ہمارے جو سپیشل لوگ ہیں ان کو تعلیم بن رہی وہ اپنے پہروں پہ کڑے ہو رہے ہیں ان کو سپورٹ مل رہے ہیں تو اسے ہمارے حسنے بھی بڑے ہیں اسے ہم بھی خوش ہوں گے تو میں میر اصد صاحب کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ معذور ان کے لئے سائیکل کا اور سائیکل کا انتظام کیا ہے